امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اپنے چینل انفارگیٹیپل اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ماضی اور حال کے چند ان فنکاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے فنے ادھکاری و حکولوکاری کے ساتھ ملکی سیاست میں بھی قسمت آزمائی کی ادھکارہ مصرر شاہین نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑھ کر بہت مقبولیت حاصل کی ادھکار عمر شریف، طارق عزیز، محمد علی، سنتوش کمار، سید کمال اور یوسف خان نے بھی سیاسی سرگردیوں میں حصہ لیا گلوکار ابراد الحق، جواد احمد، عطا اللہ، عیسیٰ خیل بھی سلمان احمد بھی مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ رہے ادھکارہ زیبہ بختیار، عیوب خوصہ اور عدیقہ عیوڑو بھی سیاسی میدان میں اترے برنقوامی شہرت یافتہ فنکاروں اور سیاستدانوں کا آپس میں گہرا تعلق رہا ہے کئی سیاستدانوں نے تو فنکاروں سے شادیاں بھی کی ماضی کی طرح اثر حاضر کے شہرت یافتہ فنکاروں کی سیاست میں غیر معمول دلچسپی دیکھنے میں آئی ماضی کے سپرسٹار سنتوش کمال نے سیاست میں حصہ لیا اور باقاعدہ الیکشن بھی لڑے اسی طرح انایت حسین بھٹی کا تعلق بھی سیاست سے رہا پاکستانی فلموں کے خبرو ہیرو یوسف خان لاہور کے سیاسی حلقوں میں بہت مقبول رہے وہ ہمیشہ مسلمی قلون کو سپورٹ کرتے رہے جب سابق کرکٹر سرفراز نواز نے الیکشن میں حصہ لیا تو ماضی کی مشہور ہیروین رانی بیگم نے گھر گھر جا کر ان کی الیکشن مہم چلائی عدکار سید کمال کی بھی سیاست میں گہری دلچسپی رہی انہوں نے مٹکے کے نشان کو لے کر الیکشن میں حصہ لیا اور سیاست کے نام سے ایک فلم بھی بنائی جس کی ہیروین عدکارہ سکینہ سمو تھی چنشاہ جذبات عدکار محمد علی نے ابتدا میں زلفقار علی برٹو کو سپورٹ کیا اور بعد ازاں وہ نواز شریف اور سابق صدر جنرل زیاؤلہ کے حمایتی بھی رہے عدکارہ زیبہ بیگم آج بھی مسلم لیگ نون میں گہری دلچسپی لیتی ہیں اور پیا نواز شریف کو سپورٹ کرتی ہیں بشتو اور اردو فلموں کی مشہور ہیروین مصرح شاہین نے تو باقاعدہ اپنی سیاسی پارٹی تحریک مساوات بنائی اور معروف سیاسدان مولانا فردوجمان کے متے مقابل الیکشن میں حصہ لے کر خوب مقبولیت حاصل کی عدکار غلام مجدین ماضی میں زلفقار علی برٹو کو سپورٹ کرتے رہے پاکستانی ڈاموں کے مقبول عدکار جمال شاہ بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کرتے رہے ان دنوں بھی وہ نگرہ وفاقی وزیر ثقافت ہیں دوسری جانب ٹیلی ویزن کے ایک اور مشہور ادکار توقید ناصر بھی مسلم لیگ کے حامی ہیں جنما قبل وہ لندن میں میاں نواز شریف سے مل کر بھی آئے پاکستانی فلموں میں ولن کا قدار ادا کرنے والے شاہ نواز گممن بھی سیاسی سرگریموں میں حصہ لیتے رہے اسی وجہ سے انہیں قاتل کر دیا گئے تھا گلوکاروں میں نامور گلوکار عبرالحق نے تحریک انصاف کے بینر تلے الیکشن لڑا اور پھر وہ اہم عہدوں پر فائز بھی رہے گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سلمان احمد اور جواد احمد نے بھی سیاسی سرگریموں میں حصہ لیا جواد احمد نے تو ایک سیاسی پارٹی بھی بنائی نگام گر سے شورت حاصل کرنے والے معروف فنکار تاریخ عزیز مسلم لیگ نون کے بینر تلے الیکشن لڑے اور رکم قوم اسمبلی منتقب انہوں نے انیس سو ستانوے کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے چیئرمن کو شکست ناظرین ویڈیو پسند آنے کے زورت میں لائک کر دیں اور کمنٹ سے اپنے لائک اظہار ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے اگرے ویڈیو میں تب تک اٹھئیے اللہ حافظ